اردو داستان چینل پر خوش آمدید رستم باہر برف پر نکل آیا یہاں پر قیدی کی حیثی سے ان کی مشکت اکثر بدلتی رہتی تھی آج گل خو کے اندر شمال کی جانب نشیب میں اترنے کے لئے پتھروں میں سیلیاں کھو دی جا رہی تھی وہ قریباً سات گھنٹے وہاں کام کرتے تھے شام کے سائے آج سائے سے طویل ہو رہے تھے سورج مغربی ٹیلوں کی طرح جھکتا چلا جا رہا تھا کھو سے باہر بستی کے گھروں کے سامنے اور گلیوں میں بچے کھیل کود رہے تھے رستم لنگڑا کر چلتا ہوا ذرا دور نکل گیا اور کھوئے کھوئے انداز میں ایک پتھر بر بیٹھ گیا وہ کہاں ہوگی کیا کر رہی ہوگی کیا سوچتے ہی ہوگی وہی سوال اس کے ذہن میں کلوے لانے لگا جو چمکیلی صبحوں تاریخ راتوں اور شفق رنگ شاموں میں اس کے ذہن میں اترتا تھا شام کے بعد تو شانی کے لئے چند گھنٹے بھی اس سے دور رہنا محال تھا اس نے اتنی طویل جدائی کیسے کاٹی ہوگی اور جدائی بھی ایسی جس کی مدد کا کچھ ان نہیں تھا یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ عارضی جدائی ہے یا ہمیشہ کی شادی کے وقت یہ بات رستم کو اچھی طرح معلوم تھی کہ اس کی ذمکی تیز ہوا میں رکھے چراک کی طرح ہے ٹیپٹی ریاض اور جیسے کئی پولیس افسر اپنے جہمی سے ہلاک کرنے کا اجازت نامالی ہے پھر رہے ہیں وہ ان سارے حالات کے لئے پوری طرح تیار تھا لیکن یہاں جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے اندیشوں کے بلکل برعکس تھا وہ جربے بے گناہی کی زد میں آیا تھا اور گندم کے ساتھ گھنگ کی طرح پس کر اس برفزار میں پہنچ گیا تھا شروع میں اسے اور ناصر کوئن نہیں تھا کہ یہاں سے نکلنے طرح دشوار ہوگا لیکن اب دھیرے دھیرے انہیں حالات کی سنگینی کا احساس ہوتا جا رہا تھا وہ کچھ ایسے جنوری لوگوں کے نرغے میں تھے جو اپنے اقیدے اور رسولوں کے لحاظ سے بہت کٹر تھے اور جو اس برفزار میں پہنچنے والے کسی بھی شخص کو زندہ حالت میں یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے وہ نہ کوئی سمجھتے تھے نہ مانتے تھے نہ ان سے کسی طرح کا کوئی سمجھوتا کیا جا سکتا تھا وہ پتھ پر خاموش بیٹھا رہا اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ اپنے سینے پر رنگتا رہا جہاں بی کا حرف گندہ تھا شانی کی مسکرات اس کی نگاہوں میں چمکتی رہی اس کی باتیں اس کی کانوں میں گونچتی رہی اس کی محبت اس کی بے مثال قربت رستن کو یاد آتی رہی وہ عورت تھی یا کوئی خوش رنگ منظر تھی یا اسمانی تحفہ تھی وہ کیا تھی جو کوئی سے دیکھتا تھا خود کو اس کا کھٹتا وہ محسوس کرتا اور وہ تو اس کا شوہر تھا اس نے اس کے بے وقار حسن کو قریب سے دیکھا تھا اور جھیلا تھا ہاں وہ بے پناہ تھی وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا اس نے سچ کہا تھا جو محبت ملاب سے کم ہو جائے وہ سچی محبت نہیں ہوتی اچانک کسی عورت کے چلانے کی زوردار آواز نے رستن کو خیال سے چکا دیا اس نے تیزی سے مل کر دیکھا اوپر دھلوان پر ایک لڑکی ایک تنمت مر سے گتھم گتھا تھی پھر وہ دونوں براہ پر لکھتے اور رستن کے بلکل قریب پہنچ گئے رستن دیکھ کر دنگ رہ گیا تنمت شہس سے لیپٹی ہوئی لڑکی زری تھی اس نے بڑی دیریری سے اپنے دونوں ہاتھوں سے مدے مقابل کی دائیں کلائی پکڑی ہوئی تھی وہ چلائے رستن بھاگ جاؤ یہ تمہیں مار دے گا رستن کے پاؤں میں بیڑی تھی لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس نیہتی لڑکی کو اس بیفر ہوئے شخص کے مقابل چھوڑ کر اپنی جان بچا تھا زری کھلے ہاتھ پیر کی جوان صحت من لڑکی تھی لیکن یہ شخص کے نظامت کرنے کے لئے بلکل ناکافی نظر آتی تھی اس نے مدے مقابل کا جو ہاتھ اپنی گریفت میں جھکڑا ہوا تھا اس میں چھوٹے دستے کی کلہاری تھی رستن کے دیکھتے دیکھتے تنمت شخص نے زری کے لمبے بالوں کو اپنی مٹھی میں جھکڑا اور دو ایسے زودہ جھٹکے دیئے کہ وہ اس سے علیدہ ہو کر دور پر پر جا گری یہ شخص کون تھا اس سے اپنا موں سر ایک مقامی طرز کی انہیں ٹوپی میں چھپا رکھا تھا اس ٹوپی میں سے صرف آنکھیں دکھائے دیتی تھی وہ بڑے غزن راکہ انداز میں زری کی طرف بڑھا لیکن پھر اردہ ملتبی کر کے رستن کی طرف آیا رستن اب اس کے لئے پوری طرح تیار ہو چکا تھا اس شخص نے بے درے رستن کے چرے پر کلہاری کا وار کیا رستن نے ناصل جھک کر وار بچا بلکہ بڑی مہارس حملہ آور کو اپنے سر کے اوپر سے گزار دیا بھاری بھرکم شخص کلہ بازی کھانے کا منظر دیدنی تھا وہ پشت کا برگرہ لیکن پھر فورے اٹھکڑا ہوا زری چلائے یہ تم کو مار دے گا حملہ آور نے ایک بار پھر رستن پر کلہاری چلائے رستن نے اتمنان سے جھک کر یہ وار بچایا وہ اس پر جواب حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن پاؤں کی بیڑی آڑے آئی وہ بھر وقت حرکت نہ کر سکا حملہ آور نے ٹانک چلائے اور رستن گر کر دور تک کھسل گیا وہ جانتا تھا کہ اب اسے اٹھنے میں دیر لگی اس دوران میں حملہ آور کی کلہاری اپنا کام کر سکتی تھی یہ مشکل مرحلہ تھا زری اس موقع پر آڑے آئی وہ ایک بار پھر ترڑپ کر آگے بڑی اور حملہ آور سے چمٹ گئی حملہ آور نے اسے بھی دردی سے جھٹکے دیئے اور پھر تھپڑا مار کر دور گرا دیا اس دوران میں رستن کو اٹھنے اور حریف کے مقابل آنے کا موقع مل گیا آہنی بیڑی کے سبب رستن کی کارگردگی نصف تھی اس کے باوجود رستن اپنے حریف کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا زری بھی گاہ بگاہ اس کی مدد کر رہی تھی لیکن وہ ہر بار اسے دھکا دے کر دور پھینک دیتا تھا وہ زری پر کلھاری کے وار کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا زری مضامت کے ساتھ سے چلاہ بھی رہی تھی وہ مقام اس بانوے لوگوں کو مدد کیلئے بلا رہی تھی لیکن اردگیت کوئی موجود ہی نہیں تھا اس دوران میں ملاور کا ایک وحشانہ وار رستن کے دائیں کندے پر لگا اور انہی صدری کو چیرتو اور گوشت کو زخمی کر گیا رستن نے تیل ملا کر مدد مقابل کے سینے پر سر کی ٹکر رسید کی وہ ذرا سا جھپا تو رستن نے پھرتی سے اس کی اونی ٹو بھی کھانچ لی زری حیرت امیس خوف سے چلاہوٹھی رستن بھی حیران رہ گیا حملہ ور پاؤنڈہ بستی کا خطرناک ترین لڑاک کا نیمان تھا یہ خود کو بنگش نسل سے بتاتا تھا رستن سے پہلے یہی شخص ریش سے رائے میں ساتھ سے آگے تھا مقامی زبان میں اسے چیمپین کہا جاتا تھا بعد ازا اس کھیل میں یہ کہنا چاہئے کہ اس کھونی کھیل میں رستن کو پلہ بھاری ہو گیا تھا ناصر اور رستن بغیرہ جانتے تھے کہ نیمان نے ان سے شدید رکابت محسوس کرتا ہے لیکن یہ توکو نہیں تھی کہ وہ اتنا سنگین قدم اٹھائے گا وہ اپنے شناوٹ چھپا کر یہاں تنہا بیٹھے رستن پر حملہ ور ہوا تھا ایر ممکن تھا کہ وہ اسے ہلاک کرنا چاہتا ہو یا پھر زخمی کر کے کھیل کھلے ناکارہ بنا دینا چاہتا ہو اسے رستن کی خوش قسمتی ہی کہا جا سکتا تھا کہ اس برس پزار میں چوکڑے بھرنے والی ذریعہ موجود تھی اور اس نے رستن کو عالم بخبری میں مرنے یا زخمی ہونے سے بچا لیا تھا اب دو خطناک لڑاکی ایک دوسرے کے سامنے تھے آج ان کے سامنے ٹیچ نہیں تھا وہ خود ہی ایک دوسرے کے لئے خونی جانور بنے ہوئے تھے نیمان کلہاری سوند کر ایک چنگار کے ساتھ رستن کی طرف آیا رستن نے اپنا ردعمل پہلے ہی سوچ لیا تھا اس نے چیڑی کی ایک شاک سے لٹک کر اپنے بندے پاؤں کی طوفانی ذر نیمان کے چھرے پر لگائی وہ ڈکارتوں وقت کئی فٹ تک نشیر میں لڑک گیا در حقیقت یہ پہلی شایانشان ذرب تھی جو رستن پر میں حریف کو لگا سکا تھا ذریعہ کونچے پتھر پر چڑ گئے مقامی ذبان میں چھلانے لگی بچاؤ بچاؤ ادھر آو شاید اس نے کسی کو دیکھ لیا تھا رستن کا یہ اندازہ درست نکلا اس کے کانوں میں ایک سے زیادہ فراد کی بولنے کی آوازیں آئیں اس وقت رستن اور نیمان ایک دوجہ سے گتھم گتھا تھے اور خود کو اوپر رکھنے کی کوشش کر رہے تھے تیزدار کلہاری بدستور نیمان کے ہاتھ میں دھی رک جاؤ کس نے گجدار آواز میں کہا مقامی ذبان کے چیدہ چیدہ الفاظ رستن اور ناصر کی سمجھ میں آ جاتے تھے یہ آواز کانوں میں پڑتا ہے نیمان کی گریفت ڈھیلی پڑ گئے رستن نے مڑ کر دیکھا موقع پر پہنچنے والا شوطم خان کا بڑا بیٹا عرفہ خان تھا اس کے ساتھ کموں پیش ایک درجہ دیگر افراد بھی تھے ان میں سے اکثر مسلح تھے عرفہ خان نے ایک بار پھر گرز کر کہا رک جاؤ پیچھ ہر جاؤ رستن نے بھی نیمان پر سے اپنی گریفت ختم کر دی رستن کے زخمی کندے سے مسلسل خون بے رہا تھا بیڑی کی بہرہم رگڑ سے اس کے دونوں ٹکھنیں بھی چھل گئے تھے رستن اور نیمان دونوں کھڑے ہو گئے دونوں ہاپ رہے تھے ذریب بھاگ کر عرفہ خان کے سامنے پہنچے اور مقامی ذبان میں واویلہ کرنے لگی اس نے عرفہ کو اپنا سرخ انگارہ گال دکھایا جس پر نیمان نے لڑائی کے دوران توفانی تھپرہ سید کیا تھا اپنی گردن اور اپنے ہاتھوں پر آنے والی دیگر خراشی بھی اس نے عرفہ خان کو دکھائیں عرفہ خان کے چرے پر نیمان کے لیے شدید ناپسندیدگی کی آثار ابرے اس نے ذریع کے سر پر شفقت کے انداز میں ہاتھ پھیرا وہ نیمان کی طرح متوجہ ہو گیا عرفہ خان نے نیمان کے ساتھ تلخوت ترش لیجے میں بات کی جواب میں نیمان نے بھی خجل زدہ انداز میں ایک دو فکریں کہے وہ واضح طور پر گھبرائے ونظر آتا تھا اس کے آنکھیں برف کی سطح سے اٹھنے رہی تھی تاہم وہ رستم کی طرح جب بھی دیکھتا اس کے آنکھوں میں بجلی چمکنے لگتی تھی بہت سے دیگر افراد بھی موقع پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور حیرت سے صورتحال کے بارے میں سوالات کر رہے تھے رستم کو ان لوگوں میں مترجم داس کی صورت بھی نظر آئی تھوڑے بعد داس رستم کی قریب آیا اور چھوٹے مالک عرفہ خان کی ترجمانی کرتے ہو گولا رستم گارنی ذریع کی گوہی کے بعد نیمان کا قصور ثابت ہو رہا ہے اس نے جرم کیا ہے وہ تمہیں نقصان پہنچا کر دیج کے کھیل کھلہ ناکارہ کر دینا چاہتا تھا اسے سزا ملے گی لیکن چھوٹے مالک کا کہنا اگر تم خود نیمان سے دو دو ہاتھ کرنا چاہو تو نیمنظور ہے بلکل کھول دی جائے گی اگر تم چاہو تو یہ مقابلہ کسی اور دن کے لئے بھی اٹھا رکھا جا سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں میں ابھی اسے حساب برابر کرنا چاہوں گا لیکن تمہارے کندے سے خون بے رہا ہے داس نے دبی آواز میں کہا نہیں یہ معمولی زخم ہے رستم نے گہرے کٹ کو معمولی قرار دیا یعنی تم اس سے لڑنا چاہتے ہو بلکل اور چھوٹے مالک کی خواہش کے این مطابق میں اسے زمین پر چٹواؤں گا داس واپس چھوٹے مالک عرفہ خان کے پاس گیا اور اسے رستم سے والے گفتگو کے آگا کیا تھوڑی دیر میں برف زار کا وہ بھی ران حصہ تماشا گاہ کی شکل اختیار کر گیا بیسے افراد ایک بڑے دارے کی شکل میں جمع ہو گئے ریواج کے بارکس عرفہ خان اور اس کے قریبی ساتھیوں میں بھی کھڑے ہو کر مقابلہ دیکھنا پسند کیا زور آزمائی کے مقابلوں اور جوہ بردی کے وقت لی کھیلوں میں ان لوگوں کو خاص دلچسپی رہتی تھی رستم کی بیڑی کھول دی گئی وہ خم ٹھونکر میدان میں آگئے اسے بھی نیمان کی طرح چھوٹے دستے کے ایک کلہاری فراہم کر دی گئی لڑائی میں سر کو مولک زرب سے بچانے کے لئے لوگ لوہے کی خودنما ٹوپیاں استعمال کرتے تھے ایسی دو ٹوپیاں نیمان نے رستم کو پہنا دی گئی سورج کی الویرائی کرنوں میں دونوں لڑاکی دوسرے کے سامنے آئے اور زور در مقابلہ شروع ہو گیا رستم اپنی وزنی بیڑی سمیت نیمان سے لڑتا رہا تھا اب بیڑی کھلتے ہی سے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہوا میں اڑھا ہو اپنے زاخن کی پرواہ کیے بغیار اس نے نیمان کو چند زوردہ ضربے لگائی کلہاری کے ایک طفانی ورستم کو اپنے سینے پر بھی لگا تاہم موٹے انی کپڑوں کے سبب کوئی نقصان نہیں ہوا نیمان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کے روبرو ہے جس کی زندگی ایسے مار کے سرکرتے گزری ہے اس کا سابقہ ایک نیچرل فائٹر سے پڑا ہے جب یہ فائٹر اپنی پوری فارم میں آیا تو پاؤنڈوں کی اس جنگ کو دن میں تارے نظر آگے اسے جیسے کوئی سمجھینے آ رہی تھی کہ وہ کس طرف سے وار کرے اور کس جانب سے اپنے جسم کو غیر محفوظ چھوڑتے حجوم کے ہمدردیاں بٹی ہوئی تھی کچھ لوگ رستم کے حق میں آوازیں بلند کر رہے تھے تاہم زیادہ مقامی سرمہ نیمان کی طرفتار تھے اس لڑے کا خاتمہ آچانہ کی ہوا رستم کے ایک وار کو جھیلتے ہوئے نیمان کی کلھاری کے حال سے نکل کر دور جا گری رستم کے اگلے طوفانی وار نے نیمان کا آہنی ٹوپ ایک طرف سے پچکا دیا اور وہ تیورا کر زمین بوس ہو گیا رستم نے اس کے سینے پر ٹانگ رکھی اور اپنے زخم کا بدلہ لیتے ہوئے کلھاری کے ایک جچو طلابار اس کے کندے پر کیا وہ زبا کرتے ہوئے بکرے کی طرح چھلایا اگر رستم اس وقت نیمان کو قتل بھی کر دیتا تو شایر یہ اس کے حق میں تھا تاہم اسے زخمی کرنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ پر اکلے عرفہ خان کی طرف دیکھا عرفہ نے ہاتھ کے اشارے سے لڑائی ختم ہونے کا اشارہ کیا داس بھاگ کر رستم کے پاس آیا شاباش رستم تو ہمیشہ کی طرح جیتے ہو بہت خوب مسلح محافظ نے لوہے کا ٹوپ کھینچ کرنے مان کے سر سے اتارا اور اسے زخمی حالت میں اٹھا کر میدان سے باہر لے گئے زری بھاگ کر آئی اور بہت کلبی سے رستم سے لپٹ کے اس کے آنکھوں میں آنسو تھے جیسے جنگلی گلاب پر شب نہ مٹھکی ہو وہ عجیب آسو میں سے بولی میں جانتا تھا تم ضرور جیتو گے یہ بڑا کھمینہ تم اچھا کرتا اس کو مار دیتا رستم نے زری کو خود سے علیدہ کیا زری کی نگاہ رستم کے کندے پر پڑی لڑائی کے دوران میں زخم کچھ ہر کھل گیا تھا اور صدری خون سے تر تھی ہائے اللہ تم کا بہت خون بہا وہ کراہی اور غمزدہ نظروں سے داس کی طرف دیکھنے لگی داس نے بھی آگے بڑھ کر رستم کا زخم دیکھا پھر وہ چھوٹے مالک عرفہ خان کی طرف گیا اور اس سے تھوڑی سی بات کی تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو دبی دبی خوشی کے ساتھ بولا چلو میرے ساتھ کہاں رستم نے پوچھا میرے گھر میں نے چھوٹے مالک سے اجازت دے لیے تم زخمی ہو وہاں کھو میں تمہیں آرام نہیں مل سکے گا تم چند دن میرے گھر میں رہو گے لیکن ناصر اور ان کی فکر کیوں کرتے ہو انہیں سب کچھ بتا دوں گا ہو سکتا ہے تمہارے ملاقات بھی کرا دوں زری بھی خوش نظر آ رہی تھی رستم نے داس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ٹھیک ہے چلو اس کے ساتھ اس نے قدم بڑھا دیئے داس نے اسے کندے سے تھاما اتنا بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں یہ بیڑی تمہارے ساتھ ہی رہے گی اس نے برپر پڑی منحوس بیڑی کی طرف شہرہ کیا ایک محافظ آگے بڑھا اس نے بیڑی کو پھر سے رستم کے جسم کا حصہ بنا دیا رستم ادھلو میں داس کے گھر پہنچ گیا بستی کے صرف اکتہ عبادی کھو کے اندر تھی باقی رہائشی کھو کے باہر پتھر لکڑی کے بنیوے مکانوں میں رہتے تھے داس کی رہائشگاہ بھی کھو سے باہر تھی یہ ویسے گھر تھا جیسے گھر پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے دہی علاقوں میں نظر آتے ہیں گھر اندر سے گھر اور آرام دیتا اس کی چھر نیچی تھی اور گھر کے وص میں کنگیٹھی دیکھ رہی تھی داس کی بیوی بھی داس کے در دبلی پتھر اور درمیانے قد کی تھی وہ شکل سے ایک مہربان خاتون نظر آتی تھی وہ کبھی بہت خوش شکل رہی ہوگی لیکن اب چہرے پر عمر کے اثرات اور بے ساکھی کے سارے جلدی تھی یہ جوڑا بے اولاد تھا داس کے ذریعے اس کی بیوی کو رستم اور ناصر وغیرہ کے بارے میں کافی کچھ معلوم ہو چکا تھا وہ رستم کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی اسے اچھا کھانا اور اچھا بستر فراہم کیا داس نے رستم کے کندے کی مرہم پٹی کروائی رستم کو یہاں واقعی بے حد آرام حسوس ہوا دوسرے روز جب صبح 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 سو رہے تھے اور رستم بے اولین بستر پر تھا کسی نے زور سے اس کا کان کھینچے اٹھ پیٹھا ذریع اس کے بستر پر چڑی بیٹھی تھی وہ صحت مند اور ہوش روح جسم کی مالک تھی کھولے اندھی لباس میں اس کی نسبانیت میں چلتی تھی وہ کسی جنگلی پھولی کی طرح اپنی دلکشی اور آنائیسی بے خبر تھی اور وہی بے خبر نہیں بستی کے لوگ بھی بے خبر تھے یا شاید وہ بے خبر نہیں تھے صرف بے خبر بنے رہتے تھے وہ مقدس لڑکی تھی وہ گارنی تھی اور وہ گارنی کی طرف بے باق نظر سے دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ ٹوٹی پٹی اردو میں بولی میں بھاگتا ہوا آیا اپنا ہاتھ یہاں رکھو رکھو اس نے بے تکلپی سے رستم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دھک دھک کرتے سینے پر رکھ لیا رستم نے ہاتھ کھینچ لیا تم یہاں کیوں آئی ہو تم کا کان کھینچنے وہ کھل کھلائی اور رستم پر لگ گئی وہ اپنے سراپا کی تباہ کاریوں سے یک سر بے خبر تھی اس کے آوارہ بال رستم کے چیرے پر بکھر گئے رستم نیم درازتہ اٹھ کر بیٹھ گیا دیکھو میں تم کے لیے کیا لیا زریعہ نے کہا اور ایک رومالما کپڑے میں رپٹی کوئی شاہر رستم کی طرح بڑھائی یہ ستابری کی طرح ایک مقامی پھلتا اور بہت کم نظر آتا تھا وہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئی تھی یا کسی چھابری سے اٹھا لائی تھی یا کوئی بھی کسی گارنی کو روکتا نہیں تھا کیوں لائی ہو تم مجھ کو اچھا لگتا میں تم کو دیکھنا چاہتا تم جب ریچ کو مارتا مجھ کو بہت اچھا لگتا تم بڑا زور والا اس نے رستم کے بازو کے مرسل تھپ تھپائے یہ وہی بازو تھا جس کا کندہ زخمی تھا رستم تڑپ گیا وہ ایک دم گھپرا گئی ہائی اللہ ہائی اللہ وہ پکار اٹھی پھر اس نے بے ساگتا اپنے ہوت رستم کے کندے کی پٹی پر رکھے اور دو تین بار آہستہ ایسے چھوما اس کا انداز بچکانا تھا اسی دوران میں داستی آنکھیں ملتا ہوا کمرے میں آگئے یہ آفت یہاں کے کر رہی ہے اس نے کہا ذریعہ اب تک رستم کا زخم دکھنے پر پریشان تھی اس نے مقامی انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے کانوں سے لگایا یعنی دائیں ہاتھ بائیں کان کو اور بائیں کان دائیں کان کو مجھ سے غلطی ہوا میں تم سے معافی مانگتا وہ آجی سے بولی کوئی بات نہیں رستم نے اس سے سلی دی میں ساچی کہتا ہوں پھر ایسا نہیں کروں گا رستم مسکر آیا ٹھیک ہے اب تو تمہارا چاچا بھی گواہ ہے رستم کے مسکر آنے پر وہ بھی کھل گئی رستم کو داس نے اشارے سے بتایا کہ یہ بہت معصوم ہے اس کی کسی بات کا برا نہ ماننا اس دوران میں ساتھ والے کمرے سے داس کی بیوی اسے آوازیں دینے لگی داس باہر چلا گیا ذریعہ ایک بار پھر رستم کے بستر پر چڑ گئی رستم نے اس سے پوچھا کہ کل شام جب نیمان نے کلاریسیز پر حملہ کرنا چاہا تو وہ اچانک وہاں کیسے پہنچ گئی ذریعہ کے چیرے پر شرم کا سرخ رنگ لہرا گیا وہ عجیب نظروں سے اس کی طرح دیکھتی رہی پھر ایک دم بولی میں وہاں پہلے سے تھا تم کو دیکھتا تم وہاں بیٹھا اچھا لگتا اب بات رستم کی سمجھ میں آ رہی تھی یہ سرپری رڑکی رستم کی پیچھے پیچھے وہاں آئی تھی اور کسی درخت کی اوٹسی سے دیکھ رہی تھی اسی دوران میں اس نے نیمان کو دیکھا جو کلھاڑی سونت کا راکب سے رستم کی طرح بڑا ہاتھا ذریعہ نے اس کے ریدہ بھاپ لی اور بھاگ کر اس سے چمٹ گئی یہ بڑا ڈرامی واقعہ تھا تم کیسی لڑکی ہو میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا میں بہت آچھا ہوں تم بھی بہت آچھا تمہارا لمبا بار یہ کتنا شناری شناری کیا مطلب شناری شناری مطلب اچھا اسے رستم کو سمجھانا چاہا اور بے دکولفی سے رستم کے بالوں میں مگلے پھیری اسی دوران میں داس کی قدموں کے آہٹ سنائی دی رستم نے ذریعہ کا ہاتھ جلدی سے پیچھ اٹھا دیا داس اندر آ گیا اس کے ہاتھ میں گرم گرم کہوی کی پیالی تھی وہ ذریعہ سے مخاطب ہو کر بولا آچھا اب تم جاؤ ہمیں بات کرنی ہے وہ متضبزب نظر آئی جیسے ہی جانانا چاہ رہی ہو داس نے دو بار کہا تو اس اٹھ کر جانا پڑا لیکن چھتی سیکنڈ بعد وہ پھر سے بھاگی ہوئی آئی اور اٹھک اٹھکر بولی یہ تم کے لئے میں بھول گیا اس نے کپڑے میں لپٹے ہوئے پھل رستم کے سامنے رکھتے اور شرمائے ہوئے انداز میں باہر چلی گئی داس بڑے گوھر سے پر مہتیجی کے چہرے کا اتار چلاؤ دیکھ رہا تھا اس کے جانے کے بعد وہ ہمیشہ سے زیادہ اداس نظر آنے لگا رستم کو مخاطب کر کے بولا تم نے زری کے سامنے مجھے اس کا چاچا کہا آئندہ نہیں کہنا دراصل زری شروع سے بہت معصوم اور بھولی بالی تھی یہاں آ کر یہ چار پانس سال ہم سے دور رہی یہ زوری سے یہ اور بھی بدل گئی اب یہ گارنی بن گئی اور گارنی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا وہ صرف آبوک کی امانت ہے زری بھی قریباً بھولی چکی ہے کہ وہ ہماری بھتیجی ہے وہ میں چاچا جی کہتی ہے لیکن ایسے جیسے اور وہ سے لوگوں کو کہتی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کا انس کم سے کم ہو اسے بہت دیر زندہ نہیں رہنا شاید ایک یا دو سال آخری الفاظ کہتے ہیں کہ دراصل کی آواز بکھر گئی رستم نے کہا کیا اسے یہ سب کچھ معلوم ہے دراصل نے اس بات میں سر ہی لیا بچپن صحیح گارنیوں کی تربیت اس اندازل کی جاتی ہے کہ وہ ذہنی طور پر بھینٹ چڑھا جانے کیلئے تیار رہتی ہیں تمہیں میں نے ان بڑی عورتوں کے بارے میں بتایا تھا جو مجاریاں کہلاتی ہیں اور عورتوں کا علاج مالجہ کرتی ہیں یہ زیچکی میں بھی عورتوں کی مدد کرتی ہیں یہ مجاری عورتیں بڑی پکے عقیدے کی مالک ہوتی ہیں اور ان کا فارغ وقت پوجہ پارٹ میں گزرتا ہے یہی عورتیں گارنی لڑکیوں کی پروشی ہی کرتی ہیں وہ شروع ہی سے ان کے دماغ میں بٹھا دیتی ہیں کہ اب اوک پر قربان ہونے کے بعد وہ دوسری دنیا میں بہت خوشی پائیں گی اور ان کی زندگی رشت کے قابل ہوگی یہ عرگارنی کی شادی کہ ایسے خوششکل نوجوان سے ہوگی جس کے سر پر سرد کی کرنوں کا تاج ہوگا اور جو ایک چھوٹی سی سلطنت کا راجہ ہوگا وہ انہیں تین خوششیں دے گا کہ اگر وہ خوشش ورف کی طرف پہاڑوں پر بچھا دی جائیں تو ساری دنیا کے پہاڑ چھپ جائیں داس کا لے جائے یا سنگیز تھا کیا ذریبی ایسے ہی سوچتی ہے رستم نے پوچھا وہ شاید کچھ سوچتی نہیں اس کا دماغ ایک سادہ تختی کی طرح ہو گیا ہے گولی مجاریوں کی حردائت پر ایک چھوٹی سی بچی کی طرح عمل کرتی ہے اس کا کام اس کے سور کچھ نہیں کہ دوسری گارنیوں کی طرح سارا دن گلی کوچوں میں چوکڑیں بھرے اور رات کو عبادتگاہ میں جا کر مجاریوں کی سار سو جائے رستم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا داس کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری اس پیاری سی معصوم بھتی جی کی جان بچ جائے یہ یہاں سے نکل سکے اس کی واقعی شادی ہو بچے ہو یہ اپنی زندگی جی سکے کیوں نہیں چاہتے لیکن میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے جی میں تھکن اور شکست تھی تم دل سے چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے تم قیدی نہیں ہو یہاں کے آزاد بشندے ہو تم کوشش کرو تمہارے رہے کوئی نہ کوئی راہ کھل سکتی ہے کہیں نہ کہیں راستہ مل سکتا ہے وہ کہہ کہتے ہیں ڈھونڈنے والے کو خدا بھی ملتا ہے داس نے دیواز سے ٹیک لگا کر گئی نظر سستم کو دیکھا کمرے میں داخل ہوئے والی صبحوں کی روشنی سستم کے دائیں رخصار کو روشن کر رہی تھی بے رفظار پر نمودار ہونے والے سورج کی سنیری کرنے اس کے لمبے پالوں اور چھڑی چھڑی نرم داری میں سرسلا رہی تھی آنکھوں میں ایک نامعلوم لپک تھی داس نے کہا تمہاری باطنوں میں حوصلہ ہے اور امید ہے ایسی باتیں میں نے یہاں پہلے کسی کو زبان سے نہیں سنی مجھے لگتا ہے کہ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیا لگتا ہے رسول نے پوچھا مجھے لگتا ہے کہ تمہارا کوئی بہت پیارا اس برف کے پار موجود ہے اس کی کشش تمہیں ہر وقت بے چین رکھتی ہے اپنی طرف کھینجتی ہے شاید یہ کشش تمہاری کسی وقت یہاں سے نکالی لے جائے آج نہیں تو کل کل نہیں تو دو جار سال بعد یا پھر پانچ دس سال بعد نہیں اتنا وقت نہیں میرے پاس دستمبرم نے سینے پر ہاتھ پھیرا تم نے ابھی تک اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا نہ ہی ناصر اور شریف نے بتایا داس نے گلا کیا اس سے تمہیں یا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا داس کیوں نہ ہوں وہ باتیں کریں جن سے ہم دونوں کو کچھ فائدہ ہو مثلا مثلا یہ کہ یہاں سے نکلنے کے کیا ہیلہ ہو سکتا ہے ہماری پہلی دو کوششوں میں کچھ خامی تھی جس کی وجہ سے ہم ناکام ہوئے آئندہ کیا طریقہ ہونا چاہیے آخر تمہیں یہاں رہت ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے داس تم یہاں کیاں دنوں نے معاملوں سے اچھی طرح واقف ہو آخر تم کوشش کرو تمہیں یقین ہے کہ ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں نہ صرف خود بلکہ تمہیں اور ذریع کو بھی نکال سکتے ہیں نہیں بھائی مجھے ابھی تنی احمد نہیں داس نے بے قراری سے نفی میں سر ہیلایا میں اپنے اپنے بیوی کے لیے اب کسی طرح کا خطرہ مولنے ہی لے سکتا نہ ہی تمہیں اس طرح کا مشورہ دوں گا تیسی بار شوتم خان تمہیں معاف نہیں کرے گا شوتم خان خدا نہیں ہے داس اور نہ ہی یہ جگہ کالا پانی ہے میں سمجھتا ہوں کہ تم شوتم خان سے زیادہ سمجدار اور باتدبیر شخص ہو تمہارے پاس علم کی روشنی ہے یہ لوگوں کے پاس بس اندھے عقیدے ہیں اور وہم کی پوجہ پاتھ ہے رستم دیر تک داس سے مہوے گفتگو رہا اس نے داسگر بات کا جواب دلیل سے دیا رستم کو اندازہ ہو رہا تھا کہ داس بھی دل سے بات مانتا ہے کہ اگر ایک منظم کوشش کی جائے تو اس علاقے سے نکلنا ناممکی نہیں ہے دوسرے بات رستم نے یہ محسوس کی کہ وہ زری کو اس کے دردناک انجام سے بچانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ زری نومری کی موز سے بچے اور آزاد دنیا میں سانس لے شام کو زری پھیرا گئی اور اس کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور اپنے مخصوص انداز میں باتیں کرتی رہی رستم کی ذرا سے ہی شہ پا کر وہ اس کے بستر میں گھوسائی اس نے بڑی سادگی سے ایران کیا میں آج تمہارے پاس سوں گا اس کی چاچی نے ڈانٹا کے لڑکیاں ایسی باتیں نہیں کرتی چاہتی نے سے رستم کے بزدر سے نکلنے کا حکم دیا اس کے آنکھوں میں ایک تم آنسوں چمک گئے رستم نے اسے بچکارا چلو چلو بیٹھی رہو اس کے آنسوں انسکرانے لگے وہ جتنی جلدی غمقین ہوتی تھی اتنی جلدی خوش بھی ہو جاتی تھی اچھے ریچ کی لڑائی بہت اچھی لگتی تھی وہ رستم سے ریچ کی لڑائی کے بارے میں باتیں کرنے لگے پوچھیں لگی کہ وہ اتنے زور والے جانور کو کس طرح بچھار لیتا ہے رستم نے اسے مناسب جواب دیئے پھر اس کی ذہنی رو دوسرے طرف چلے گئے وہ بچے کی طرح مچنے لگی رستم اپنے صدری ہٹا کر اس میں جسم دکھائے چاہتی دوسرے کمرے میں تھی نہیں اچھی بات نہیں رستم نے اسے ٹوکا نہیں یہ آچھا بات یہ عورتوں کے لئے آچھا بات نہیں تم کے لئے آچھا بات وہ اسے گد گدانے لگی اور صدری ہٹانے کی کوشش کرنے لگی ایک بار پھر وہی ہوا جو صبح ہوا تھا رستم کے کندے کا زخم دکھ گیا رستم کے تاثرات دیکھ کر وہ گھبرا گئی صبح کی طرح اس نے بے ساختہ دو دن بار رستم کا کندہ چوما اور اپنے ہاتھ کو کراس کر کے کانوں کو لگایا میں معافی مانگتا میں غلطی کرتا پھر معافی مانگتا پھر غلطی کرتا رستم نے کرا توئے اس کی نکل اتاری اتنے میں داس تیز قدموں سے اندر داخل ہوا اسے دیکھتے ہی ذری گلاری کی طرف خودہ کر باہر نکل گئی داس کے چہرے پر ہی جانے داس راتے ہو بولا عورت واقعی فساد کی جڑھ ہوتی ہے کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہاں پاؤنزہ بستی میں کبھی ایسا ہوگا کیا ہوا رستم نے پوچھا آج پھر عرفہ خان اور سامی خان کے ہوایتوں میں کلھاڑی چلی ایک بندہ جان سے گیا ایک کا بازو کٹ گیا وہ سخت زخمی ہے داس انگیٹھی کے قریب بیٹھ کر رستم کو اس واقعی کی تفصیل بتانے لگا اس نے کہا کچھ لوگوں کو شکہ کہ سامی خان پر آنیولی آفت کی اصل وجہ عرفہ خانی ہے عرفہ نے ہی خفیہ جگہ پر ریلی ڈاکٹر کا کھوج دگایا اور بعد میں اسے جان کی امان دے کر اور سامی کے خلاف پٹی پڑھا کر شوتم خان کے پاس بھیجا رستم خاموشی سے داس کی باتیں سنتا رہا آخر میں رستم نے پرسوچ انداز میں کہا داس مجھے بتاؤ کیا صورتح حال میں ہمارے لئے بہتری کا کوئی پہلو انکل سکتا ہے داس نے چونکیوی نگاہوں سے رستم کو دیکھا پھر سر جھکا کر خاموشی سے کچھ سوچنے رگا رستم بڑے صبر سے انتظار کرتا رہا انگیٹھی جلتی ہوئی آگ خوشنما معلوم ہوتی تھی باہر برفانی ہوا چل رہی تھی ساتھ والے کمرے میں داس کی بیوی ویساکی کے سارے ٹھک ٹھک چل رہی تھی اور مقامی لوگوں کی مرغوب قضاء گوشت پلاؤ پکا رہی تھی اس مجھدار پلاؤ میں عموماً برفانی بکرا یا برفانی مرکہ گوشت استعمال ہوتا تھا کافی دیر بعد ادھر میں داس نے سر اٹھایا اس کے آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی وہ کھوئی کھوئی سی آواز میں بولا یہاں پاؤنڈوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بلکل نیا اور نن دیکھا ہے یہاں کے لوگوں کے اصل طاقتی ان کا باہمی اتفاق ہے جو عرفہ اور سامی کی لڑائی کے بعد ٹھوٹتا پھوٹتا نظر آ رہا ہے میرے خیال میں اس اتفاق کے بجے گرچوڑ کہنا چاہیے کیونکہ یہ برے لوگوں کا ایکہ ہے اور غلط کاموں کیلئے ہے داس نے اس بات میں سر ہی لائیا اور گفت کو جاری رکھتے ہو بولا یہاں کے لوگ شوتم خاندان کے افراد کو پارسا اور نیکوکار سمجھتے رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں تھوڑے بہت شکوک و شبہات بھی موجود تھے اب سامی خان اور عرفہ خان کی وجہ سے یہ شکوک بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور میرے خیال میں شوتم خان کے لئے بہت بلا سچکا ہے اگر اس موقع پر عیش پسندی بلا معاملہ تھوڑا سا اور اچھل گیا تو شوتم خان کے لئے یہاں کے امن و سکون کو برقرہ رکھنا مشکل ہو جائے گا میرے خیال میں اپنے دشمن کو کمزور کرنا ہر لڑنے والے کا حق ہوتا ہے داس نے ایک بار پر اس بات میں سر ہی لایا اور رستم کی بات کی گہرہی میں جھاگتا رہا کوئی دیر بار اس نے بڑے رازدارانہ انداز میں کہا جو بات میں تمہیں اب بتانے جا رہا ہوں یہ تمہیں عجیب لگے گی شاید تم سمجھو کہ میں غلط بہنی کر رہا ہوں یا مبالغے سے کام لے رہا ہوں لیکن یہ سو فیصد حقیقت ہے ہاں تم اسے حیران کرنے پر حقیقت کہہ سکتے ہو رستم سوالے نظروں سے داس کا چہرہ دیکھتا رہا آگ کی روشنی داس کی پیشانی پر منقیس ہو رہی تھی اور اس کے نیم سفید والوں کا رنگ تبدیل کر رہی تھی شوتم یہاں کا ملک ہے اس کی پاس آئی انہیں کی کاری پر کسی کو شبہ نہیں داس نے کہنا شروع کیا شوتم کی بیوی اس وقت مری تھی جب شوتم کی عمر صرف 30-35 سال تھی لوگ جانتے ہیں کہ اس کے بعد سے عورت شوتم کی زندگی سے نکل گئی وہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور نہ کسی طرح کی دلجسپی ظاہر کرتا ہے لیکن لیکن کیا رستم نے پوچھا شوتم کے اندر عورت کے لئے جتنے تڑپ ہے وہ بہت کم لوگوں میں ہوگی کونہ سے پوچھے میں اسے بتاؤں کہ آدم کا یہ ساٹھ سالہ بیٹا ہوا کی بیٹے کے لئے کتنا ترستہ ہے رستم غیر یقینی نظروں سے داس کی طرف دیکھ رہا تھا داس کھلکی سے جھانکنے لگا دور مشرقی ٹیلوں کے اقب سے پوری رات کا چاند آہستہ ایسا کسی سنہری غبارے کی طرف فضاء میں بلند ہو رہا تھا داس نے کہا شوتم خان کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں شاید کوئی اور نہ جانتا ہو اور جب بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں وہ تمہیں اور بھی عجیب لگے گی داس نے ذرا توقع کے بعد کہا شوتم خان تقریب ہر مہینے چند دنوں کے لئے خاص قسم کی کیفیت کا اشکار ہو جاتا ہے یہ بڑی ہیجانی حالت ہوتی ہے ان دنوں میں شوتم خان خود کو عام لوگوں سے بلکل الگ تھرک کر لیتا ہے ان دنوں میں وہ عورت سے ملنا تو کجا اس کو دیکھنے یا اس کی آواز سننے سے پرہز کرتا ہے وہ عورت کے معاملے میں پتھر ہے لیکن میں جانتا ہوں ان دنوں میں وہ ایک شیشہ ہوتا ہے جو جوان عورت کے سانسوں کی ٹھوکر سے بھی ٹوٹ سکتا ہے داس نے ایک بار پھر کھلگی سے باہر چمکتے چاند کی طرف دیکھو اور بولا میرے خیال میں شوتم خان کی خاص قیفیت کے وہ خاص دن شروع ہونے والے ہیں داس کا لے جب معنی خیز تھا شوتم کی خاص قیفیت پہلی بات دوستم کی سمجھ میں پوری طرح نہیں آئی لیکن وہ کچھ نہ کچھ سمجھ گیا مترجم داس نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا کبھی ایک بار ناغہ بھی ہو جاتا ہوگا لیکن عام طور پر مہینے میں کم از کم ایک بار ایسا ضرور ہوتا ہے عام طور پر جب چاند جوبن پر آنے کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے تو شوتم کے اندر یہ تبدیلی برددرج پیدا ہو جاتی ہے پھر ایک دو روز کے اندر وہ چار پانچ دن کے لئے غائب ہو جاتا ہے کہاں غائب ہو جاتا ہے رستم نے پوچھا اگیارے میں مقامی زبان میں اگیارہ چلہ کاٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں شوتم خان کے گھر کے بھی چھوڑے تم نے سفیت پتھروں کی وہ چار دیواری دیکھی ہوگی جس کے اندر پتھر کی دیواروں میں دو بڑے چھوپڑے ہیں یہاں آبو کا ایک پرانا درخت بھی ہے رستم نے اس بات میں سر ہی لائیا یہی اگیارہ ہے داس نے کہا اس چار دیواری کا دروازہ بھی بہت پرانا ہے یہاں کے لوگوں کا قیدہ ہے یہ دروازہ تین ہزار سال پہلے آبو کلکڑی سے بنا ہے جن دنوں شوتم خان اگیارے تک محدود رہتا ہے یہ دروازہ بھی اندر سے بند رہتا ہے کوئی اگیارے میں آ جا نہیں سکتا شوتم کو کھانا بغیرہ کیسے پہنچتا ہے کھانے کی چیزیں چار دیواری کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں ویسے بھی ان دنوں شوتم خان بہت ہلکا پھلکا کھانا کھاتا ہے عام طور پر یہ خوشک راشن ہی ہوتا ہے مسئلہ بھنے ہوئے چاول مکہی یا ستو بغیرہ واقعی یہ حیران کنسی بات ہے کیا شوتم خاندان کی کسید فرد کے ساتھ بھی مسئلہ ہے داس نے نفی میں سری لیا کم از کم میرے علم کے مطابق تو ایسا نہیں شوتم خاندان کی اکثر مرد بڑے پرہیزگار اور کنار پرسل سمجھے جاتے ہیں اور شوتم کے اس مسئلے کے بارے میں بھی صرف اور صرف جن قریبی لوگ جانتے ہیں یہ مسئلہ ایک بیماری کی طرح پچھلے پندرہ بیس سالوں سے شوتم خان کے ساتھ موجود ہے جب چار پائنٹ دن کے بعد شوتم اپنے پناہ گاہ سے باہر آتا ہے کیا اس کے دورتوار اور ہوتے ہیں وہ بالکل عام لوگوں کی طرح ہوتا ہے بیہت پر سکون بہت گہرا اور سٹیل کی طرح سخت سٹیل کی طرح سخت کیا مطلب رسول نے پوچھا تم نے دیکھا یہ ہے کہ اپنے بنائے ہوئے قانون قائدوں کو کتنا پابند ہے اپنے قبیلے کی پرانے روایتوں کی مطابق جو لکیرے اس نے کھینچی ہوئی ہیں ان میں سے ایک انچ بھی جانے کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا ہے تم نے دیکھا اس سے اپنے سگے بیٹے کو بھی نہیں بخشا اس کا بازو کاٹ کر جسم سے علیدہ کر دیا اور ایسا کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا وہ اس سے پہلے ایسے ہی جنم پر بلکہ اس سے ہلکے جنم پر بھی لوگوں کے بازو کاٹ چکا ہے ابھی پچھلے سال انہی دنوں میں اٹھارہ اننیس سال کے ایک لڑکے نے اپنی جان ہاری وہ شوتم گھرانے کے ایک لڑکی سے پیار کرنے لگا تھا نومری کا پیار تھا اور نوزور لڑکے کا باق بستی کا کھاتا پیتا شہص تھا اس کے پاس بکریوں کے تین بڑے ریبر تھے اور بہت سی قیمتی کھالے اس نے لڑکی کی دیوانگی دیکھے تو سمجھ گیا کہ اس کی جان چلی جائے گی اس نے لڑکے کو پہلے تو دو ماہ تک ایک کمرے میں بند رکھا پھر مقامی رواج کے مطابق اس کی شادی ایک پختہ عمر کے عورت سے کر دی لڑکے کی بدقسمی تھی کہ اپنی شادی کی رات وہ اپنے بی بی کے پاس جانے کے بجائے اس لڑکی کے پاس جا پہنچا رکھوالی کے کتوں نے اسے بھوڑ دیا اور وہ زخمی حالت میں پکڑا گیا مقامی دستور کے مطابق اس کی سزا موت تھی لڑکے کے باپ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح بچے کی جان بھج جائے اس نے اپنے سارے مال میں شہر جانے کے طور پر دینے کی پیشکش بھی کر دی لیکن شودم خان کا فیصل اٹل رہا کلہارے سے لڑکے کی گردن اڑا دی گئی اور وہ لڑکی لڑکی اس واقعی کے بعد صرف آٹھ دس دن زندہ رہی جس نے لڑکی کی موت کے لیے اس کے گھر میں تیسری عبادت ہو رہی تھی لڑکی نے کانچ کی بہت سی چوڑیاں پیس کا نگل لی اور وہ بھی برف کے نچے لی گی رستم نے ایک گہری سانس لی یہ ظلم نہیں تو اوک کیا ہے یہ ظلم دوسرے پر تو ہے ہی اپنے آپ پر بھی ہے جب بندہ قدرت کے قانون توڑ کر اپنے قانون بناتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے بڑی عمر کی دھلونوں سے شادی کرنے کا رواج اس قبیلے میں بہت پرانا ہے اصل میں یہ پر بندی صرف سردار خاندان کیلئے ہوتی ہے لیکن سردار خاندان کی دیکھا دیکھیں کہ دوسرے لوگ بھی جو زیادہ پریزگر بننا چاہتے ہیں یا ریسم اپنا لیتے ہیں ایسی شادیوں کے انجام و ممن یہ ہوتا ہے کہ مرد جواسالی میں رنوہ ہو جاتا ہے یہاں جو لوگ زیادہ مذہبی بنتے ہیں وہ دوسری شادی کو بھی ایاشی گردانتے ہیں خاص دوت سے صورت کی مرد کی نگلین والاد موجود ہو یہ سب کچھ فضلت کے خلاف جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں رسطن نے اس بات میں سر ہیلایا اب سردار شوطم خان کو ہی دیکھا جائے تو وہ سار سال کے عمر میں بھی اچھا خاصہ صحت مند ہے خوب ڈٹ کر کھاتا پیتا بھی ہے آرام چین کی زندگی گزارتا ہے پھر ساری نفس کشی اور درویشی صرف عورت کے سلسلے میں ہی رہ گئی ہے بس جو رسم و ریواج صدیوں پرانے ہوتے ہیں انہیں کوئی ختم نہیں کرنا چاہتا اور اگر چاہے بھی تو اس کے لئے صدیوں درکار ہوتی ہیں کیا آج شوطم جیسے لوگوں کا برہمچار توڑنے کی کوشش بھی یہاں کی جاتی ہے رسطن نے دریافت کیا جہاں رہنزن ہوگا وہ اس طرح کی کوششی تو ہوتی ہے لیکن ایسے لوگ اپنے ارادوں میں بڑے کٹر ہوتے ہیں اور میرے خیال میں سب سے بڑا کٹر یہ شوطم خان خودی ہے آج سے دس بیر سال پہلے جب شوطم خان زیادہ صحت مند اور خوب رو تھا اس پر کئی زنانہ حملے ہوئے تھے شوطم گھرانے کی ایک ہی جواسال عورت دل و جان سے شوطم پر فدا ہوئی تھی اور اس نے نیلا تھوٹا کہا کر اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی مگر یہ پتھر ٹس سے مسنی ہوا پھر شوطم خان کی آنجھانی بی بی کی چھوٹی بہن جو کافی خوبصورت تھی دو تین برس اس چکر میں رہے کہ شوطم خان سے شادی کر کے سردار نہیں بن جائے سنیا کہ شوطم خان بھی تھوڑا بہت اس کی طرح متوجہ ہوا تھا لیکن شوطم کے کٹرپن کی وجہ سے یہ بیل بھی منڈے نہیں چلی اس کے بعد بھی وقتن فوقتن کئی عورتیں اس قلعے پر کمند پھینکتی نہیں لیکن کامیاب کوئی نہیں ہوئی اور اب کچھ برسوں بعد سے تو شوطم اس معاملے میں بہت سخت ہو چکا ہے کوئی عورت اس کی طرح ماہر ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی اس لحاظ سے تو تمہاری یہ خاص قیفت والی معلومت بڑی فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے کہ تم واقعی یقین سے کہہ سکتے ہو کہ ان خاص دنوں میں عورت شوطم خان کو زیر کر سکتی ہے اتنے یقین ہے جتنا اس بات پر کہ تم میرے سامنے بیٹھے ہو اور اس انگیٹھی میں جلتی ہوئے آگ گرم ہے داس نے افغانی کہوے کی چسویں لیتے ہوئے کہا پچھلے دو تین سال میں میں شوطم کو بہت قریب سے جانے لگا ہوں وہ اندر سے بہت گیرہ اور بہت مضبوط شخص ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ مضبوط سے مضبوط گیرہ کے اندر بھی کوئی بل ایسا ہوتا ہے جو کھل جائے تو ساری گیرہ کمزور ہو کر کھل جاتی ہے شوطم کی نہایت مضبوط اور سخت گیرہ کا کمزور بل وہی ہے جو میں تمہیں بتا چکا ہوں اگر کسی طرح سے وہ بل کھول دے جایا تو شوطم کے لئے خود کو سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا روستم نے گہری نظروں سے داس کا جیازہ لیتے ہوئے پوچھا تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن دنوں شوطم نے خود کو دوسرے سا علیہ دا کر کے گیرہ کی چار دیورے تک محدود کر رکھا ہو اس تک کوئی عورت پہنچا دی جائے اور یہ کام آسان نہیں داس نے خالی خالی نظروں سے لالٹن کو گھورا کیا کہنا چاہتے ہو چاچا سب سے پہلے تو اس جوان سال خوش شکل عورت کا ملنا جو یہ رزق لینے کے لئے تیار ہو پھر ایک اہم سوال یہ کہ اس عورت کو چار دیوری کے اندر کیسے پہنچا جائے روستم نے سماوار سے کہہوا منقش پیالی میں انڈہلا اور کھلکی سے باہر برفانی ہوا کے باہو پر ایک نگاہ ڈال کر بولا فرض کرو داس ہم دونوں کام میں کامیاب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا کیا یہ ضروری ہے کہ سب کچھ ویسا ہو جیسا ہم نے سوچا ہے میرا مطلب ہے کہ کیا شوطم خان سچمچ اپنا برہمچار توڑ کر اس عورت کے متوجہ ہو جائے گا اور اگر ہو جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو ہمارے دماغوں میں آ رہا ہے تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ سارا کام میری مرضی کے مطابق ہوا تو اس بات کا پانچ فیصد امکان بھی نہیں کہ شوطم خان کا سارا دفعہ درم برہم نہ ہوا اور اپنے برہمچار پر قائم رہ سکے جہاں تک اس سے آگے کے معاملے کا سوال ہے تو میرے خیال میں تم بھی صورتحل کا اندازہ لگا سکتے ہو قبیلہ کے لوگ شوطم خان دن کے افراد کو اپنے دل و دماغ میں بہت اونچا رتبہ دیتے ہیں رتبے کے اس صاف شفاف شیشے میں ایک تریڑ تو صاحب زیادہ سامی خان کرکت کی وجہ سے پڑی ہے اگر دوسری تریڑ خود شوطم خان کی وجہ سے پڑ گئی تو بہت کچھ چکنا چور ہو جائے گا سامی خان اب کس حال میں ہے رستن نے دریافت کیا وہ بندی خانے میں ہے اس اب طویل سزا کا کاٹنا پڑے گا مجھے پتہ ہے اس سزا میں ایک دن کی برائت نہیں ہوگی پورے چال سال اسے تعلیٰ کی بیچے رہنا ہوگا اس کا زخم اب بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا روزانہ برہم پٹی ہو رہی ہے سامی خان جیسے شخص کا فسلنا آسان نہیں تھا لیکن اس کے اندر دبیوی موزور خواہش نے اسے فسلا دیا ڈاکٹر مارینہ کی سال میں ہے سردار دادنس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تھا اس لیے اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی سزا دی جا سکتی ہے وہ سردار خاندار کے ایک فرد کی طرح علیدہ گھر میں رہ رہی ہے اسے ہر طرح کا آرام میسر ہے اگر اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگیہ موت کا فیصلہ بھی آبوک دیوتا کی منشاہ سے ہوگا قدیم روائد کے مطابق نمولود بچے کو پنچکی کے گول پتھر پر لٹا دیا جاتا ہے اس بچے کو گرم کپڑوں میں لپیٹ کر پنچکی کے پتھر سمیت بیرانے میں پھینک دیا جاتا ہے اگر بچہ رات پھر سردی اور جنگلی جانوروں کے پنجوں سے بچا رہا تو سمجھا جاتا ہے کہ آبوکنی سے واپس لٹا دیا ہے دوسری صورت میں مانا جاتا ہے کہ آبوکنی سے اپنے پاس رکھ لیا ہے صبح بچے کی ماں جاتی ہے اور خوشک آبوک کے تنے کے پاس سے بچے کو زندہ ہے یہ مردہ حالت میں اٹھا لاتی ہے بڑا بے رہم طریقہ ہے روستر نے تعصف ظاہر کیا لیکن یہ تو تب ہوگا جب ڈاکٹر امید سے ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو اگر ایسا ہوتا تو مجاریاں اسے آزادی سے گھومنے پھرنے نہ دیتی کیا وہ مکمل آزادی سے گھوم پر سکتی ہے مکمل آزادی تو اسے نہیں لیکن بستی کے اندر دن کے بھو چل پھر لیتی ہے دو تین دفعہ تو یہاں میرے گھر بھی آتک آ چکی ہے وہ زیدہ کا رہ رہی ہے وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں صرف دو تین منٹ کا راستہ ہے بلکہ اس سے بھی کم اور شاید نے تمہیں بتانا بھول گیا پیچھلے چھتی دن پہلے تو اس نے حدی کر دی تھی شام کے بعد چھوٹی جھلی کی طرف چلی گئی تمہیں پتہ یہ جگہ بستی کے بلکل جنوبی کنارے پر ہے وہ اپنے گھر سے قریباً آدھ کلومیٹر آگے آئی تھی محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور وہاپس گھر لے آئے اس نے کہا کہ اسے کچھ پتہ نہیں وہ کیسے جھیل تک پہنچی ہے اس نے بتایا کہ اسے نیم میں چلنے کی عادت ہے اب معلوم نہیں اس نے اپنی جان چھوانے کے لئے بہانہ بنایا یا اسے واقعی نیم میں چلنے کی بیماری ہے داس نے سوالے نظروں سے رستن کی طرف دیکھا جیسے اس سے تصدیق شاہ رہا ہو دوسروں نے کہا مجھے اس بارے میں زیادہ پتہ نہیں لیکن ایسا ہونا نممکن بھی نہیں تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ یورپین لوگ شراب اغیرہ پیتے ہیں اور نیشے میں دھدھوکاً سوتے ہیں نین میں بھی ہاتھ پاؤں چلاتے رہتے ہیں داس نے پرسوچ انداز میں کہا دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ڈاکٹر مالینہ واقعی نین میں چلتی ہے یا پھر اس نے پر کسی پروگرام کو چھپانے کے لئے بہانہ بنایا ہے وہ سکتا ہے کہ وہ دوسرے ناسمجھ قیدیوں کی طرح بیرفیلی ٹابو سے نکلنے کے لئے کس راستے کا جائزہ لے رہی ہو ویسے یہ بات ماننا پڑے گی وہ ایک ہوشار لڑکی ہے اگر ہوشار نہ ہوتی تو شاید اب تک زندہ رہ ہوتی کھانا تیار ہو چکا تھا چار دیوارے میں پلاو اور اکھروڑ کے ہلوے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی داس کی بیوی نے کئی دفعہ پکار چکی تھی آخرین نے دوسرے کمرے میں جا کر کھانے کے لئے اٹھنا پڑا اگلے روز سوپ سوبرہی سے زری نے داس کے گھر کے گرد منلانا شروع کر دیا داس مسلسل گھر میں تھا اس لئے زری رستن کی قریب نہیں آسکی بستی میں بدرستور تناؤ کی کیفیت تھی کل ہونے والے ہنگامے کے بعد پورندیش خاموشی نے بستی کے گلی کوچوں اور کوہ کے طولو ارض میں پڑاو کر رکھا تھا ویسے بھی سردی معمول سے زیادہ تھی برفزار میں برفانی ہمائے سرسناتی تھی اور دور کہیں سے گاہے با گاہے ایک پرحول آواز سنائی دیتی تھی داس نے بتایا کہ برفانی تودے ہیں جو دھلوان سے پھسل پھسل کر ایک آبی گزرگاہ میں گیتے ہیں اور آواز پیدا کرتے ہیں ناشتے کے بعد داس اور رستن ایک بھپی غور و فکر میں مصروف ہو گئے داس نے گڑگڑی کا کش لیتے ہوئے کہا کیا خیال ہے رستن کہ ہم اس معاملے میں مالینہ کو استعمال نہیں کر سکتے تمہارا مطلب ہے کہ اگیارے میں شوطم کے آزمائش کے لیے مالینہ کو بھیجا جائے میں صرف مشروع کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں داس جلدی سے بولا ویسے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کام میں بہت رسک ہے لیکن یہ بات ہے کہ مالینہ ایک ہوشیار لڑکی ہے اس کی خوبصورتی کسی بھی مرد کے لیے امتحان ثابت ہو سکتی ہے میں نے رات کو بہت دیر تک سوچ بچار کی ہے میرے اندازہ کے مطابق میں ایک ایسی رہ نکال سکتا ہوں کہ مالینہ یا کوئی بھی دوسری رازداری سے اگیارے میں پہنچ جائے کیا کروگے تم یہ تم مجھ پر چھوڑ دو شوطم خان اگیارے میں جانے کے بعد اس کے برونے دروازے کو اندر سے کنڈی چھلا دیتا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ اس تین ہزار سال پر دروازے کے کنڈی کو باہر سے کیسے گرائے جا سکتا ہے دروازے کے دونوں پٹوں کے درمیان جو درز ہے میں وہاں سے یہ کام کر سکتا ہوں چلو یہ تو ایک علاقہ مسئلہ ہے لیکن سوچنے کی بات یہ کہ مالینہ یہ رسک کیسے لے سکتی ہے ابھی تو سامی خان والا معاملہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے مگر اس معاملے میں بھی مالینہ کا کوئی قصور نہیں تھا دوسر نے کہا سب جانتے کہ جو کیا سامی خان نے کیا وہ مالینہ کو گولی مار دیتا تو مالینہ کیا کر لینا تھا سامی نے اس خوبصورت عورت کی جا بخشی کی اور اس کے بدلے سے اپنے پاس رکھ لیا خوبصورت عورت کا قصور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت ہوتی ہے ضرور نہیں کہ اس پر ایک ہی مرد مرے کئی مرد اس پر فریفتہ ہو سکتے ہیں رسطم نے گیری سانس لیتر پہلو بدلہ جو لو فرض کر لیتے ہیں کہ مالینہ کسی طرح اگیارے میں شوطم خان کے پاس پہنچ گئی اور تمہاری رسیچ کے مطابق شوطم خان نے وہی کچھ کیا جس کا تم نے کیا فر لگایا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد مالینہ شور مچھا دے گی ہم دو چار ایسے گواہ تیار رکھیں گے جو شوطم خان کو مالینہ کے ساتھ غیر حالت میں دیکھ سکیں گے اس کے بعد ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی توفان خود بخود اپنی راہ بنا لے گا آخری الفاظ کہتے کہتے داس کے آواز مزید دھیمی ہو گئی اور معنی خیز بھی اس کے بعد کیا ہوگا شوطم خان پکڑا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہوا شوطم خان کہے گا کہ یہ لڑکی زبردہ سی میری تنہائی میں گھوسے اور مجھے کچھ نہیں ہوگا داس نے جلدی سے نفی میں سر ہی لایا میں یہاں کے لوگوں کو بہت قریب سے جاننے لگا ہوں اس واقعی کے بعد شوطم خان کچھ بھی کہے اس کی ایک نہیں سنی جائے گی وہ سردار ہونے کے باوجود سیدھا ملزموں کے کٹہرے میں پہنچے گا سامی خان کے حمایتے اور خاص طور سے سامی خان کے سلسلی پہلے بہت بھڑکے ہوئے ہیں وہ ایک توفان کھڑا کر دیں گے چل ہمیں توقع کر کے داس نے گرگری کی چند کشلیوں بولا شاید تمہیں معلوم نہ ہو سامی خان کے سلسل برک جان کا بایا بازو بکندے سے کٹا ہوا ہے یہ بازو بارہ تیرہ سال پہلے شوطم کے حکم پر اس وقت کٹا گیا جب برک جان پر ایک لداخی چرواہی سے دس رازی کا الزام لگا تھا پھر بھی داس اس کام میں مالینہ کے لئے خطرے تو موجود ہیں شوطم تو مالینہ کے پاس نہیں آئے گا مالینہ ہی چل کر شوطم کے پاس پہنچے گی اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ اگیارے میں کیوں گئی اس نے کس کے کہنے پر ایسا کیا ایسے موقعوں پر عورت کی ہر دریل سچ مانی جاتی ہے وہ کہہ سکتے ہیں شوطم خان نے قسم دیکھ کر رات کے اندھیرے میں وہاں پوچھنے کو کہا تھا اگیارے کے اندر سے کھلا دروازہ اس کی تصدیق کرے گا روستم کی کشادہ پیشانی پر سوچ کی لکیریں گہری تھی اس کے لمبے بال ہولے ہولے پیشانی پر اور تھوڑی پر جھول رہے تھے وہ ایک حاضر اپنے زخمی کلدے کو ہولے ہولے سہلاتا رہا پھر الجزدہ لہجے میں بولا کچھ بھی ہے داس مجھے لڑائی کا یہ طریقہ پسند نہیں میں نے کبھی کسی دشمنی چکانے کے لئے عورت کو استعمال نہیں کیا نہ ہی میں یہ چاہوں گا کہ اس جگہ سے نکلنے کے لئے عورت کا سہارا لوں روستم میں جانتا ہوں تم ایک بہادر شخص ہو تم شورتم کا زور توڑنے کے لئے جو سوچ بچار کر رہے ہو اس کے وجہ بزدری نہیں ہے اس کے وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے یہ مقولہ تو تم نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ محبت اور جنگ میں سب کو جائز ہوتا ہے شاید یہ مقولہ کسی ایسی ہی صورتحال کے لئے بنایا گیا ہو لیکن اگر اس معاملے میں مالینہ کو کسی طرح کا نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس کا مطلب تو پھر یہ ہی لیا جائے گا کہ ہم نے اپنی جان بچانے کے ایسی لڑکی کو چارے کے طور پر استعمال کیا جو یہاں پہلے بھی کافی مصیبتیں جھیل چکی ہے مگر روستم یہ صرف تمہاری اپنی ازادی کا معاملہ نہیں یہ مالینہ کی ازادی اور رہائی کا معاملہ ہے اور وہ عورت ذات ہے اس پاؤندہ بستی سے اس کی رہائی تم تینوں کی رہائی سے زیادہ اہم ہے کچھ بھی ہے داس میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ابھی روستم کا یہ فکرہ مکمل نے مدھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی تیزی سے اندر آ گیا روستم اور داس نے چونکر دیکھا اور حیران رہ گئے یہ مالینہ تھی وہ مقامی لیباس میں تھی مقامی انداز میں سے بھی سنزاری بالوں کی لمبی لمبی میڈیا بھی بنا رکھی تھی اس کے سرخ و سپیچری پر ہی جانی تاثرات تھے ڈاکٹر تم یہاں داس نے بہت عجب سے پوچھا وہ بغیر آفر کیے ہی ایک نشیز پر بیٹھ گئی اور اپنے مقصود انداز میں بولی تم ہم کو معاف کرنا ہم تم کو سوری بولتا ہم نے تم کا سارے باتیں سنا ہم دور کے پیچھے ہوتا روستم اور داس نے اٹھ سکوڑ کے دوسرے کی طرف دیکھا مالینہ کی نیلگوں آنکھوں میں عجیب سی کیفیہ تھی وہ بات جاری رکھتے ہیں بولی ہم نے سب سنا ہم اگری کرتا تم نے کیا سنا ہے مالینہ روستم نے پوچھا جواب میں مالینہ نے اپنی لیولی لنگری اردو اور انگریزی میں اٹھک ٹکر اور سب کچھ بتا دیا جو یہاں کہا گیا تھا دراصل داس کی بیوی نے ناشتہ کھلانے کے بعد پھر سو گئی تھی اس دوران میں مالینہ ان میاں بیوی سے ملنے آئی تھی اس گھر کے اندلوں دیواریں چیولو اور دیودار کے تختوں کی تھی دھی میں آواز بھی ان دیواروں سے کراس ہو جاتی تھی مالینہ نے روستم اور داس کو بولتے سنا وہ دروازے سے لگ کر سننے لگی وہ اس پرانی کے بارے میں بہت کچھ سمجھ چکی تھی اور اس کی پرجوش رائے تھی کہ اس پر عمل کیا جائے صورتحال ایک دم ہی ڈرامائی صورت اختیار کر گئی روستم نے مالینہ کے سامنے اپنے اندیشوں کا کھل کر اظہار کیا وہ کسی اندیشی کی خاطر میں نہیں لائی جو لگتا تھا کہ وہ روستم پر اندھا اعتماد کرنے لگی ہے وہ سمجھتا کہ جس پرانی کو روستم قابل عمل جان رہا ہے وہ ضرور قابل عمل ہوگی اور کامیاب بھی ہوگی موزی سامین حضرات روستم کی کہانیے بھی جاری ہیں وقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ